سور اخلاص قرآن کی وہ صورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ فرمایا حضور نے کہ جو سور اخلاص قل ہو اللہ حد کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ون تھرڈ تہائی قرآن کے برابر ثواب اتاف فرمائیں گے اور صحیح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بھی دس بار سور اخلاص کو پڑھے گا اللہ کی رسول نے فرمایا دس بار جو سور اخلاص کو پڑھے گا اس کو اللہ جنت میں اس کے لئے ایک محل بنائیں گے جو بیس مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے لئے دو محل بنائیں گے جو تیس مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے لئے تین محل بنائیں گے اللہ کی رسول نے فرمایا اور اللہ اس سے زیادہ بھی اتاف فرما سکتا ہے ایک صحابی رسول نماز میں سور اخلاص ہی پڑھتے تھے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو سور اخلاصی پڑھتے تھے لوگوں نے اس کی شکایت کی تو حضور نے وجہ پوچھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اس کے یہ یقتہ ہونے کو کہ اس جیسا کوئی نہیں قدرت میں طاقت میں وہ تنہ تنہا ہے وہ اکیلا خدا ہے پوری کائنات کا تو مجھے سورت سے محبت ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے تو جس کو اس سورت سے محبت ہے جو اس کو پڑھتا ہے حضور نے فرمایا اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی